ہمارے چینل ہاؤ ٹو سی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے تو فرنس نوکری پیشہ لوگوں کے لیے پروبیڈینڈ فونڈ یعنی پی پی ایف کا پیسہ بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے یہ ہے صرف ان کی بچت ہی نہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے لیے ملنے والا ایک پونجی ہے بے شک کرمچاری بھوش ندی سنگٹن یعنی ای پی ایفوں نے برش دوہ جا سترہ اٹھارہ کے لیے بیازدروں کو کم کر کے پانچ سال کے نچلے اس طرح آٹھ دشملہ پانچ پانچ پرسنٹ تک کر دیا ہے لیکن اس سے اس کا آکرشن کم نہیں ہوا ہے پی ایف سے جڑے تمام ایسے فائدے ہیں جن کی جانکاری شاید نوکری پیشہ لوگوں کو کم ہی ہوتی ہے ان فائدوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پی ایف پر یہ فائدے بلکل مفت میں ملتے ہیں تو چلیے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنے پی ایف ایکاؤنٹ پر کون کون سے وہ ساتھ فائدے ہیں جو بلکل فری میں ملتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں ضرور پتاؤنے چاہیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز اگر پی ایف ایکاؤنٹ کے سب سے پہلے فائدے کی بات کریں تو اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے ڈی ایکٹیو ایکاؤنٹ پر بھی آپ کو بیاد ملتا ہے یعنی اگر آپ کا پی ایف ایکاؤنٹ تین سال سے ادھک سمیہ سے نشکری ہے تو بھی آپ کو اس پر بیاد ملتا رہے گا دوہجا سولہ میں ای پی ایفوں نے اپنے پرانے فیصلے کو بدل دیا تھا اس سے پہلے تین سال سے ادھک سمیہ تک نشکریے رہنے پر پی ایف کے پیسے پر آپ کو بیاد ملنا بند ہو جاتا تھا حالانکہ فائنینشل ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بھلے ہی آپ کو نشکریے خاتوں پر بھی بیاد مل رہا ہے لیکن انہیں سکریے پی ایف خاتے میں ٹرانسفر کروا لینا چاہیے یا پیسے کو نکال لینا چاہیے موجودہ نیاموں کے مطابق پانچ سال سے ادھک سمیہ کھاتے کے لگتار نشکریے رہنے پر اس سے پیسہ نکالنے پر ٹیکس دینا ہوگا تو فرنس اگر آپ کا کوئی ایکاؤنٹ نشکریے پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو یا تو بند کرا دیا یا پھر اس میں سے پیسہ نکال دیجئے کیونکہ پانچ سال اگر آپ کے ہو جاتے ہیں ایکاؤنٹ کو نشکریے پڑھے ہوئے تو آپ کے ایکاؤنٹ سے جو پیسہ آپ کو ملے گا اس پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا تو فرنس اس بات کا خیال لگے گا اگر آپ کا کوئی پی ایکاؤنٹ نشکریے پڑھا ہوا ہے پچھلے تین سال سے تو آپ کو اس پر بیاض ضرور ملے گا اگر اگلے فائدہ کی بات کریں تو اگلا فائدہ ہے پی ایف پر فری انشورنس ملتا ہے آپ کو پی ایف خاطہ خلواتے ہی آپ کو بائی ڈیفولٹ بیما بھی مل جاتا ہے ای ڈی ایل آئی یعنی ایمپلائیز ڈیپوزٹ لنکڈ انشورنس یوجنہ کے تحت آپ کے پی ایف خاطے پر چھ لاکھ روپے تک کا انشورنس ملتا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے جیسی آپ پی ایف ایکاؤنٹ کو اپن کرتے ہیں بیسے کہ بیسے ای ڈی ایل آئی یوجنہ کے تحت چھ لاکھ روپے تک کا انشورنس فری میں مل جاتا ہے اور فرنس اگلے فائدہ کی بات کریں تو اگلا فائدہ ہے یو ای این کا فائدہ لنکڈ کر سکتے ہیں نوکری بدلنے پر پی ایف کا پیسہ ٹرانسفر کرنا اب پہلے کی تلنا میں کافی آسان ہو گیا ہے تو فرنس یہ بھی کافی اچھی فیسلیٹی ہے یو این کا فائدہ آپ کو کافی اچھا مل جاتا ہے اگر آپ نے اپنا آدھار لنکڈ کر رکھا ہے اور اگر آپ کسی وجہ سے نوکری چھوڑتے ہیں اور اگر آپ دوسری جگہ نوکری کرتے ہیں آپ اپنے پی ایف خاتے کے پیسے کو بھی وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھی بات ہے تو فرنس اگلا جو فائدہ ہے وہ ہے آٹو ٹرانسفر کا اس کے اندر آٹو ٹرانسفر سبیدہ موجود ہے نئی نوکری جوائن کرنے پر ایپی آف کے پیسے کو کلیم کرنے کے لیے آلک سے فارم تیرہ بھرنے کی اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے ایپی آفوں نے ایک نیا فارم گیارہ پیش کیا ہے جو فارم تیرہ کی جگہ پر یوز ہوتا ہے یہ آٹو ٹرانسفر کے سبی معاملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے کہ اب اس میں آٹو ٹرانسفر کی فیسلیٹی آ چکی ہے اگر آپ ایک نوکری کو چھوڑ کر دوسری جوائن کرتے ہیں تو اب آپ کو فارم تیرہ بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ فارم گیارہ بھر کر ہی اپنے پیسے کے لیے کلیم کر سکتے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے اور پی ایف ایک آن پر اگلے فائدہ کی بات کریں تو پی ایف سے پیسا نکالنا بھی اب پہلے کی طولہ میں کافی آسان ہو گیا خاص پرستیدیوں میں آپ آسانی سے سمیہ سیمہ تک رقم نکال سکتے ہیں مکان خریدنے بنوانے یا پھر مکان کی ریپیئر کرانے اس کے علاوہ بیماری اچھ سکشہ یا پھر بچوں کی شادی عادی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ضرورتوں کے لیے آپ اپنی جمع راشی کی نبھے فیزدی رتک رقم آسانی سے اپنے پی ایف ایک آنٹ سے نکال سکتے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے اس ایک آنٹ کے ساتھ پر اگر اگلے فائدی کی بات کریں اس ایک آنٹ کے تو اگلا فائدہ ہے آپ کا کہ سرکار آپ کو پیسہ لٹائے گی آپ کو شاید پتہ نہیں ہو سرکار کے پاس اس سمیہ لگ وقت تیتالیس ہزار کروڑ روپے انکلیمڈ پی اف منی ہے پہلے کن سرکار دوارہ اس رقم کا اپیوک سرکاری کلیانکاری یوجناؤں کی فنڈنگ کے لیے کرنے کی چرچہ تھی لیکن برود ہونے پر اب بیاج کے ساتھ یہ رقم ان لوگوں کو لوٹائی جائے گی جو اس کے اصلی حق دار ہیں ایسے میں اگر آپ کی بھی کوئی پرانی رقم ای پی ای ای ف او کے پاس انکلیمڈ پڑی ہو تو اب آپ کو بیاج کے ساتھ یہ رقم ملے گی لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑا سا چست رہنا پڑے گا تھوڑی سی ایکٹیب رہنا پڑے گا تاکہ آپ ای پی ای ای ف او سے اپنا پیسہ لے سکیں اور اس ایکاؤنٹ کے سب سے آخری فائدی کی بات کریں تو اس ایکاؤنٹ کا سب سے اچھا اور آخری فائدہ ہے پینشن کا فائدہ ٹرسٹ نے ای پی ای ف او یوجنا کے تحت کبرش کے لیے کرمچاری سنخیہ سیما کو موجودہ 20 سے گھٹا کر 10 کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس سے ای پی ای ای ف او انشدھارکوں کی سنخیہ 9 کروڑ ہو جائے گی ای پی ای 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 ایکٹ کے تحت کرمچاریوں کی بیسک سیلری پلس دی اے کا 12 فیزدی پی ای ایف ایک آنٹ میں جاتا ہے وہیں کمپنی بھی کرمچاریوں کی بیسک سیلری پلس دی اے کا بارہ فیزدی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کمپنی کے بارہ فیزدی کنٹریبیشن میں سے تین دشنبلہ چھ ساتھ فیزدی کرمچاریوں کے پی ایف ایکاونٹ میں جاتا اور باقی آٹھ دشنبلہ تین دن فیزدی کرمچاری پینشن سکیم میں جاتا ہے تو فرنڈز اب آپ کو پی ایف ایکاونٹ کے ان ساتھ فائدوں کے بارے میں پتہ چل گیا جو آپ کو بلکل فری ملتے ہیں اس ایکاونٹ پر تو فرنڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز اور فیملی سرکل کے ساتھ تاکہ ان لوگوں کو بھی پی ایف ایکاونٹ پر ملنے والے ان ساتھ فائدوں کے بارے میں پتہ چل سکے اور اگر آپ اسی طرح کے بہترین ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب پاپٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبا لیجئے اور دبا لینے کے بعد ایک بیل کا ایکونٹ آجائے گا آپ اس کو بھی دبا لیجئے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی بہترین ویڈیو آپ سے مشنہ ہونے پائے اور اپنا خیال لکھے گا فرمولا کا توگی thank you